بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں بلکل سب سے پہلے آپ نے بیوی سے گبرانہ نہیں ہے نہیں بلکل نہیں گبرانہ اچھا یہ جو ہے نا ایک بات بتانی ہے آپ میں ساتھ بتانی ہے کبھی مار پڑی ہے بیگم سے کبھی کبھی اچانک نہیں بس ایسے توڑا تو تو میں میں ہوئی ہے مار نہیں پڑی توڑا بوتا ٹوینئنگ آپ کی ہوئی ہے آہ ایک بات ہوئی تھا تنویر بھائی آپ کی کیا رائے ہے دوسری چاندی پہ نہیں دوسری چاندی کروانی چاہیے بلکہ میں تو اپنا ہاتھ اکثر نجومیوں کو دکھاتا رہتا ہوں کہ یار دیکھ کے اس میں کوئی دوسری چاندی کی لکیر ہے اچھا کوئی ماملت نہیں ہے اگر آپ حقوق پورے کر سکتے ہیں تو دو شادیاں بھی کر سکتے ہیں تین بھی کر سکتے ہیں چار بھی کر سکتے ہیں دیکھیں بیور ویسے میں اندر سے خوش ہوں تنویر بھائی کا بھی رتح عمل یہی ہے کہ دوسری چاندی اگر موقع ملے نا ہاتھ ساب کرنے کو ضرور کریں گے لوگ ایسے پہلی بی بی کو پال نہیں سکتے اور دوسری کو کیا کریں گے آج کل جو ہے پورے پاکستان کے وہاں بہت خوش ہے اس کی وجہ ہے یہ ہے کہ شوصل میڈیا پر آج کل ایک بات گردش کر رہی ہے کہ بھی حکومت کی طرف سے دو شادیوں کا یعنی کہ اعلان ہو چکا ہے ہر بندہ دو شادیاں کر سکتا ہے تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے کتنا فسانہ ہے یہ جاننے کے لیے آج ہم پرگرام بنا رہے ہیں سب سے پہلے عوام سے ان کی رائے پوچھیں گے پھر کسی ماہر قانون سے پوچھیں گے کہ اس بات میں کیا ریالٹی ہے بابا جی آپ بڑے مسکرات آپ کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں اس لئے ہم سن رہے ہیں دل سے اور آپ کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو آپ تو گرنٹیٹ شادی شدہ ہوں گے الحمدللہ بچے کتنی شادیاں کی ہیں میں نے ایک ہی شادی کیا چار بچے ہیں تو ابھی شادی سے خوش ہیں یہ پتہ ہے کیوں کہہ رہے ہیں اندر اندری ان کا جو ہے نا دوسری شادی کر رہی ہیں لیکن چانچی سے ڈرتی ہیں اچھا بتائیں نا ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں آجانا آجانا آپ کو بتائیں تو آپ بتائیں اچھا ویورد یہ ایک بھائی نے بتایا کہ ان کی بیوی جو ہے نا ان کی بیوی وہ سرکاری ٹیچر ہے ایسے جی ٹیچر نہیں ہے سکول میں چپڑا سے ملازمت ہے سرکاری ملازمت ہے اچھا جہاں جی آپ کیچ کر رہے تھے بات پتا کیا ہے ایک ترچہ ہے رن مریدی کا اب وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں پہ یہ بات تو میری بیگم کو بتا نہ چل جائے جو میار ہے وہ زیانہ ہو جائے آپ کھانا پکا کے آپ دیں گے ان کو کپڑے دھو کے آپ دیں گے نہیں نا ہم سے بوچھیں کیا حالت ہوتی ہے اس لیے یعنی کہ کھل کے بات نہیں کہا کھل کے بات نہیں کہا اچھا اچھا ارادہ ہے نا سا دوسری شاہر نہیں بلکل نہیں دل میں ہے کچھ وہ کہتے ہیں بتانا بھی نہیں چاہتا بتانا بھی نہیں آتا چھپانا بھی نہیں آتا بھاگی میں آپ کے ساتھ ہوں بلکل سب سے پہلے آپ نے بی بی سے گھبرانہ نہیں ہے بلکل نہیں گھبرانہ اچھا یہ جو ہے نا ایک بات بتانی ہے آپ میں ساتھ بتانی ہے کبھی مار پڑی ہے بیگم سے کبھی کبھار ایسے اچانک نہیں بس ایسے تو تو مہمہ ہوئی ہے مار نہیں پڑی توڑا بھوتا ٹوینئے کا آپ کی ہوئی ہے ایک بات ہوئی ہے دیکھیں نا ترمیر بھائی اگر بھاگی کھانا بھگا رہی ہے کچھن سے اس کو آباز مارے بھے بھی دیا کتے ہیں ٹینڈل آ گیا اس نے کہا بھے نہیں آ رہا بھی وہ کچھن سے انہیں چمچہ گھمایا یہ دیکھیں یہ نشان ہے یہ نشان پڑا ہوا ہے ترمیر بھائی آپ کی کیا رائے ہے دوسری شادی پر نہیں دوسری شادی کروانی چاہیے بلکہ میں تو اپنا ہاتھ اکثر نجومیوں کو دکھاتا رہتا ہوں کہ یار دیکھیں اس میں کوئی دوسری شادی کی لکیر ہے میں نے تو ویسے ایسے افاہ جب سے سنی آئی ہے یہ حقیقت ہے افاہ ابھی تو کنفرم نہیں ہے ہم سروے کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ماہرے قانون سے بھی پوچھیں گے لیکن خوشی ہوئی ہے کیونکہ چار شادیاں ہمارے اسلام میں ہیں تو اسلام میں کوئی ماملت نہیں ہے اگر آپ حقوق پورے کر سکتے ہیں تو دو شادیاں بھی کر سکتے ہیں تین بھی کر سکتے ہیں دیکھیں بھی کر سکتے ہیں ویسے میں اندر سے خوش ہوں تنمیر بھائی کا بھی رتح عمل یہی ہے کہ دوسری شادی اگر موقع ملے نا ہاتھ ساب کرنے کو ضرور کریں گے بھی بھی کر لے تیتھرے کار دو مرضی ہے جا ایک نیسام بھی جان دیا ایک نیسام بھی جان دیا ایک نیسام خرچہ نہیں پورا ہو رہا صحیح ہے مگر یہ نہیں ہو گیا خرچہ نہیں پورا ہو رہا نہیں اپنا زیادہ کئی نہیں خرچہ نہیں پورا ہو رہا دوسری کار نگے اکلاب میں نہیں کڑے گا کڑے گا نیسام بھائی کانون بازم دا کہ ایک کی بہت ہے دو کی کرنے ہیں ایک بھائی نا آب اچھا تُو ساتھ ہے سبب باجی ایک غلط قادون ہے ہاں غلطی کنون ہے مرحی باندہ کسی کو نہیں فرصت کی کرے گا یہ عقلت کریں ہم بنا رہے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے افا ہے ہم یہ پرگرام بنا رہے ہیں لوگوں کی رہے لے رہے ہیں بعد میں ہم ابھی اسی پرگرام ایر ایڈ کی چلتے پہ بابا جی جی آنچہ تو تبردستی ہے کہ شادی کروائیں آپ کریں ہو ہاں لوگ ایسے پہلی بی بی کو پال نہیں سکتے اور دوسری کو کیا کریں گے آج مہاگائی ساری اتنی کی ہے جو کوچھ بھی نہیں لے سکتا پانچ سو تیاری علم بزنور کی کی خرچ کرے گا شادی تھی خرچ کرے گا جمبک ساتھ کوچھ یعنی کہ آج کل تو ایک بیگم کے حقوق نہیں پورے ہوتے ایک گھر بھی مشکل سے چلتا ہے بلکل بلکل بہت شکریہ جی بہت میرے پانچہ یہ کام کرنے کے لئے شہر ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی وکیل صاحب مل گئے ہیں مہرے قانون ہیں ان سے پوچھتے ہیں دوسری شادی کا جو لا پاس ہو رہا ہے اس میں کیا حقیقت ہے کیا فسان ہے اسلام علیکم جی والیکم سب سے پہلے اپنا نام اور تعلیمی قابلیت بتا ہے میرا نام جی اکیل احمد کلو ایڈوکیٹ ہے ماشاءاللہ اور ایم ایل ایل بھی کیا ہوا ہے میں نے جی تو دوسری شادی کی یہ نا پارلیمنٹ نے بات کی ہے جی ابھی نا اور بقاعدہ ہائی کورٹ کی طرف سے چیف جسٹس کی طرف سے ہاں جی اس کی کوئی ابھی نا کوئی ایکسپلینیشن اس کی ڈیفینیشن نہیں آئی جی اب سٹے دے دے ہاں جی ابھی دیکھیں نا یہ میرے خیال میں تو کوئی اچھا قرآن نہیں ہے کہ کسی کو فورس کیا جائے کہ تم دوسری شادی کرو جی 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 بہت ریچ لوگ جو شادیاں فوڈ کرتے ہیں نا تو ان میں جھگڑا ہو گیا تو وہ بات جو ہے وہ کوڑ تک پہنچ گئی تنسیق کا کیس ہو گیا سمان جیس کا کیس ہو گیا ہاں جی تو مسئلہ مسئلہ تو ہوتے ہیں خوش بھی ہیں لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ دوسری شادی بھی کرا سکتے ہیں لیکن آپ خوش ہیں اندر سے اللہ کا شکر ٹھیک ہے معاملات گزر رہی ہیں نکفیش ہے دوسری شادی کے نہیں دوسری کیا کرنی ہے بس اوپر سے کہہ رہے ہیں اندر سے نہیں دیکھیں نا اللہ بھاگ نے بچے دے دی گئے ہیں با ٹھیک کا وقت گزر آئے یعنی کہ آپ امام کو یہی کہتے ہیں کہ ابھی فیلال اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جب دیکھیں جب کوئی قنون بنتا ہے نا تو پھر اس پہ امپلیمنٹ ہاں جی اس پہ ابھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ابھی یعنی کہ امام خوش ہیں نہ منائے خوش ہیں کہ امام خوش ہی بھی ہوں گے وہاں پریشان بھی ہوں گے بہت شکریہ جی میں اس مسئلے میں رہ کے آئے ہوں جو ڈیشنل میں میں نے دیکھا ہے مجھے نا یہ کارڈ ہے اپنا وارس اپ ستر پرسینٹ ایڈوکیٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں ستر پرسینٹ جو نوجوان ہے نا اس کیس میں مدین میں یعنی کہ اندر ہے حوالات میں کیا وجہ کیا ہے اس کی شرعہ کیوں بڑھئی اس کی ڈیوویس اگر دیکھیں نا ہمارچنے میں اتنی ڈیوویس کامت کا قصور بھی تو ہوتا ہے زیادہ سر کامت کا قصور نہیں ہوتا جو بندہ سارا دن اپنے بچوں کے لئے پیٹ پاس سکتا ہے میند مزہوری کرتا ہے جو بیویوں کیاں نا وہ زیادہ جو ہم نے دیکھے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں علاق گھر لے کے تو یہ کمپی پیس ڈاکٹر اس کا کیس ہے میرے پاس میں نے کہا ڈاٹ سب آپ کے پاس بہت پیسہ ہے آپ کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے وہ کہتا کہ میں والدین کا اکیلا ہوں اور میری بیوی کہتی ہے کہ مجھے علاق گھر لے کے اپنے والدین کے ساتھ نہ رہو مجھے یہ بتا دیں چلو میں آپ کی بات ٹاک رہا ہوں جس ماں باپ نے پال جوان کیا ہمیں مشور کیا ہمیں تعلیم دلائی سب کچھ کیا کیا ہمارا زمیر ہمارا دل پر وارہ کرتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اس مقام پہ جب ہماری باری آتی ہے اپنے ماں باپ کو سنبھالنے کی کھلانے کی پلانے کی جس طرح ہم بچے ہیں وہ اس ایج میں آکے وہ ہمارے بچے بن جاتے ہیں جب ضرورت بن جاتی ہے تو ویورز آج کل ویسے مسئلہ بہت چاہ رہے ہیں کہ آج کل ڈیوورس بہت ہو رہے ہیں انطلاقیں بہت ہو رہے ہیں تو یہ لمبا ٹاپے کہہ بس کہہ جی میاں بی بی دو گاڑی کے پیئے ہیں یہ جب کوئی جگڑا ہوتا ہے نا گھر میں اچھا بات اطلاق تک پہنچ جاتی ہے ڈیوورز تک ہاں جی عدالت میں تنسیق کا کیس ہوتا ہے فیملی جاج کے پاس وہ دونوں طرف ہوتی ہیں باتیں بعض دفعہ خامند جیز خواہشات پوریاں نہیں کرتا ٹھیک ہے اچھا بعض دفعہ جو بی بی ہوتی ہے اس کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ نجاز ہوتی ہیں تو آپ کوئی قانون کے دہرے میں رہے کہ کوئی حل بتائیں ہمارے نوجوانوں کا گھر برواد ہو رہے ہیں بچی جب والدین کے گھر آتی ہے تو ماں باپ بھی بچارے گھوٹی گھوٹی زندگی گزارتے ہیں بچی کو تو چاہیے نا جاتی ہے نا سسرال کے گھر تو وہ جو اس کا ساس اور سسر ہے ان کو اپنا والد اور والدہ سمجھ ان کی بھی خدمت کریں مگر زیادہ کیا وہ اپنے خامد کو کہتی ہے کہ میں نے ان کی خدمت نہیں کرنی مجھے علاق مکان لے کے دیں یعنی کہ آپ کہت ایک منٹ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ نا اتفاقی برداشت کرنا ہونا یہ مسائل بن رہے ہیں